تعلیم تو آپ نے سولاں پڑھا لی ہیں ٹھیک ہے لیکن کاش آپ اپنی بچی کو سولاں کالٹیز دے دیتی تو کیا بات تھی ٹھیک ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں ہمارا ہفتے میں ایک دن ڈراما ڈے ہوتا ہے اس اکیڈمی میں میں اپنی بچیوں اور بچوں کو دکھاتا ہوں ہفتے میں ایک دن شہیدوں کے زندگی میں کہ یار یہ لوگ کرکٹر کے بڑے زبردست تھے ماں باپ کی فرمہ پداری کے بڑے زبردست تھے دسپلن کے بڑے زبردست تھے کردار کے بڑے زبردست تھے آج کل کی بچی کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے؟ تو میں اپنی بچیوں کو اکثر کہتا ہوں اب بھی ہمارا ٹریپ گیا ہے وہاں ایونیورسٹی اتر ادھر سے دنیاں آئی ہوئی تھی لوگوں نے کھڑے ہو کے سلوٹ گئی ہیں ٹھیک ہے؟ سلوٹ گئی ہیں اور راستے دنیاں ٹھیک ہے؟ تو یہ ادارہ کس کا ہے یہ ادارہ پنڈی گیب میں ہے بٹا جو بچیاں آئی ہوئی ہیں اور وہ بچیاں جنہوں نے کورس کے دوران اپنا ٹائم جایا کیا تین سے چار ماہ آپ چالیس سال کی عمر میں بھی میرا بیٹا پہنچ جاؤ نہ یہ تین چار ماہ آپ کی زنگی میں پلٹ کر واپس نہیں آئی یہ ذہن کے اندر رکھ لیں ہم کہتے ہیں ہم نے کورس کر کے کیا کر رہے ہیں کورس تعلیم سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے انگلیش اچھی آتی ہے ہر جگہ کامیاب ہو بچیوں کو بتاتے ہیں کہ بٹا ہدر 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 کی باتوں پر یقین نہ رکھیں خود اپنے اندر جان پیدا کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہے اور ماہوں کا بڑا کردار ہوتا ہے ماہیں چاہیں تو گروں کے اندر جنرائل پیدا ہوتے ہیں اور ماہیں چاہیں تو گروں کے اندر بزدل سے بزدل انسان بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ماہوں تک ہوتا ہے میری والدہ صاحبہ نے میرے پر بڑی محنت کی لوگوں کے گروں میں مزدوریاں کیا کرتی تھی کام کیا کرتی تھی ہزار پندرہ سو روپیہ انہیں ملتا تھا اور بڑی مشکل سے انہوں نے وقت گزارا لیکن ہمیں عدب دیا تھا